دیو بھومی ہمچل میں دو دن سے لگاتار ہو رہی موسلہ دھار بارش نے خوب قہر مچا رکھا ہے بارش کے چلتے جگہ جگہ لینڈ سلائیڈ ہو رہے ہیں بدوار کو ییلو ایلرٹ کے بیچ پردیش کے ادھکان شیکٹروں میں موسم صاف رہا جبکہ ہمیرپور شملہ اور کانگڑا میں جم کر بارش ہوئی اسی بھی چمبہ زلے سے ایک دکھت خبر سامنے آ رہی ہے جہاں لینڈ سلائیڈ کی چپیٹ میں آنے سے ماں اور بیٹے کی دردناک موت ہو گئی یہ دونوں پہاڑی پر گھاس کاٹ رہے تھے اس دوران دونوں ماں بیٹے بھوس کھلن کی چپیٹ میں آ گئے حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ دونوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا اور دونوں ملوے کی چپیٹ میں آ گئے جس سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی ملی جانکار کے مطابق یہ گھٹنا چمبہ زلے کے ساہو چھیک ٹرکی ہے جہاں پرودھا پنچائت میں پہاڑی دردنے سے ہوئے بھوس کھلن کی چپیٹ میں آنے سے ماں بیٹے کی موت ہو گئی برتکوں کی پہچان عمر بی بی پتنی غلام رسول و موسیٰ پتر غلام رسول کے طور پر کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پہاڑی کی گھاس کاٹنے کیلئے گئے ہوئے تھے اسی دوران اچانک پہاڑی دردنے سے بھوس کھلن شروع ہو گیا اس سے پہلے کہ دونوں سنبھل پاتے ہیں کہ ملوے کے نیچے دب گئے پہاڑی کے دردنے کے آواز سن کر موقع پر لوگ پہنچے اور بڑی مشکل سے ملوے میں دبے ماں بیٹے کو باہر نکالا حالانکہ تب تک دونوں کی موت ہو چکی تھی اسی بیچ پنچائت پردان کی اور سے گھٹنا کے سوچنا اپمنڈلی پریشاسن و پولیس کو دی اس پر پولیس ٹیم و حلکہ پٹواری سریندر کمار کو گھٹنا اسطل کی اور روانہ کر دیا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی صدر پولیس تھانے سے ایک ٹیم موقع کو روانہ ہو گئی ہے جس کے بعد پولیس نے دونوں شبوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے جس کے بعد آچمبہ میڈیکل کالیج میں ان کا پوسٹ موٹم ہوگا دردناک حادثے سے چیکتر میں شوک کی لہر دوڑ گئی ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس ٹیم و حلکہ پٹواری کو موقع پر بھیج دیا گیا ہے نیاوانوساق قانونی کاروائے عمل میں لانے کے ساتھ پیڈی پریوار کو سرکاری مینولت مطابق فوری رہت پردام کی جائے گی